اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے بیلارس ٹریکٹر کو پی ٹی او کے کام کے لیے بلکل ناکام سمجھا جاتا ہے اور تریشر پہ چاپر پہ یا روٹا ویٹر پہ جب لوگ چلاتے ہیں تو کالا دھوان گرم ہو جانا ڈیزل زیادہ کھانا لیکن کچھ ٹریکٹر ہیں ایسے جو بلکل ٹھیک چلتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں نہ کو کالا دھوان ہے نہ گرمی ہے ویڈیو چھلے کے اسے لائک کرنا فل واج کرنا آپ کو صحیح سے سمجھے چار رینگ والا پسٹن ہوتا ہے وہ انجن تو بہت زبردست چلتے ہیں چاہے تریشر پہ ہیں چاہے جس کام پہ بھی ہیں لیکن اگر پانچ رینگ والا پسٹن اس میں ڈال دیں پھر تریشر پہ چلائیں تو ڈیزل کا خرچہ ہی زیادہ ہوگا کالا دھوان ہوگا گرمی ہوگی اور سارا سمجھو کہ ٹریکٹر کے انجن کا مزہ نہیں رائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ایک رینگ بڑھا دیں چار رینگ بڑھ جاتے ہیں جب دو رینگ بڑھا دیں تو آٹھ رینگ بڑھ جاتے ہیں کمپنی کے تین ہوتے ہیں لیکن ہم پانچ کر دیتے ہیں اتنا زیادے جب اس میں رینگو ڈال دیتے ہیں تو وہ انجن بھاری ہو جاتا ہے اور وہ بہت جلد گرمی کر جاتا ہے کیونکہ جس سلیپ میں تین چل رہے ہیں وہیں پہ پانچ چل رہے ہیں تو اس میں فرق تو بہت سار ہے کمپنی کیوں تین دیتی ہے کہ وہ انجن بڑی آزادی سے بڑے آرام سے آسانی سے چلتا ہے اور اس میں کوئی گرمی نہیں ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا اگر آئل کھا رہا ہے تو وہ ہر انجن کھاتا ہے اور کمپنی کہتی ہے کہ اگر کوئی انجن بھی آئل کھا رہا ہے تو وہ سمجھو کہ انجن بلکل انجن کی پوزیشن ٹھیک ہے انجن کو تھوڑا آئل کھانا ہے یہ ایک ٹریکٹر کا فلٹر آپ کو انجن آئل فلٹر دکھا رہے ہیں یہ نیا نہیں ڈالا جاتا ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے اس کے اندر کتنی بھاب بنتی ہے وہ کاغذ نما سمجھو کہ دو تین چار پانچ کاغذ جتنی موٹی تہ یہاں پہ لگ جاتی ہے لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ٹریکٹر اگر جا کے تریشر پہ چلے تو وہ کیا کرے گا کیا اس کی پرفارمس ہوگی یہ تو انجن ہے انجن کا فلٹر ہے بڑی مین چیز ہے کچھ نہ کچھ لوگ اس پہ کیر کر دیتے ہیں لیکن جو گیر ہے ہانڈا ہے پی ٹیو ہے اس پہ نظر کون ڈالتا ہے اس کے کون ایجیسٹ کرتا ہے کون اس کا پمپ وقت پہ کرواتا ہے پانچ سال ایک پمپ چلتا ہے تو وہ دس بار اطلاق ہوتا ہے اور پھر جا کے لوگ تریشر پہ چلا دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کالا دھوان ہے گرمی ہے نن نیوزل کا پریشر ایجیسٹ ہے کچھ بھی نہیں کروایا جا کے کام پہ لگا دیا سب سے پہلے چار رنگ کا پسٹن ہونا چاہیے اور جو اس کا انجن آئل ہے وہ بہت بیسٹ ہے ایک سو گھنٹے تک اور ایک نمبر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بھاپ اس میں کربن یہ دو نمبر آئل ہے گارنٹی سے کہتا ہوں اور یہ کمز کم چار سو گھنٹا چلنے کے بعد یہ آئل چینج کیا گیا ہے کیوں یار اتنا بڑا ظلم چار سو گھنٹا دو لاکھ روپے اگر آپ کماتے ہیں نا تو پچیس ہزار اس کیوں پر نہیں لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ یار نہیں اس پر لگانا تو کچھ نہیں ہے اگر کچھ نہیں لگاؤ گے تو کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا یہ پوزیشن رہے گی انجن کی تو گیر تو بعد کی بات ہے جب وہ کھلے گا اس میں کیا ہوگا اس میں پرانے آئل لوگ ڈالتے ہیں آئل چار سو گھنٹے تک لے جاتے ہیں آئل کو چینج کر دیا فلٹر کو صاف نہیں کیا تو یہ پوزیشن بن گئی اب یہ انجن ناکارہ ہوگا گرنٹی سے کہہ رہے ہیں کہ انجن میں کوئی چیز ہی کام کی نہیں ہوگی نہ کرینک نہ اس کی سمجھو کہ کیم کے بوشو ہیڈ وغیرہ سارا کچھ اس کا خراب ہوگا کیونکہ اس میں کیا چیز تھی جو انجن کو چلا رہی ہے یار اتنا اس میں سمجھو کہ بہت سارا پرابلم بن گیا تو آگے کیا ہوگا نا انجن کے اندر کیا پوزیشن ہوگی کولر میں اور ہیڈ میں پھر نیچے بلوک میں سب جگہ جس جگہ سے آئل گزرتا ہے اس میں یہ چیز تھوڑی تھوڑی یمہ ہوتی رہتی ہے تو پورے ٹریکٹر کی دیکھ بال کریں پی ٹی او کے جو لیدر ہیں اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت جلد لوز ہو جاتے ہیں لوز ہونے کی وجہ یہ کہ آپ جیسٹ نہیں کرتے کالا آئل چلاتے ہیں آئل چالیس لیٹر سے کم ہوتا ہے اور اس میں سیل ڈال دیتے ہیں گریس ڈال دیتے ہیں تو پھر گیر کا نقصان ہوتا ہے جیسے کمپنی ٹریکٹر دے دی ہے اس نیو ٹریکٹر کا آئل نکال کے چیک کریں کس پوزیشن میں ہے تھوڑا سا فرق ہوگا تین چار نمبر کا پانچ کا سمجھو کہ وہ تھوڑا سا سمجھو کہ موٹا ہوگا گیر کا آئل اور تھوڑا سا انجن والا پتلہ ہوگا اتنا فرق نہیں ہوتا ہے جتنا آپ سیل اس میں ڈال دیتے ہیں دس لیٹر پانچ لیٹر سیل ڈال دیا گریس ڈال دی وہ نیچے بیٹھ گیا اس نے سپریہ نہیں کیا وہ بوش میں نہیں کیا بیرنگ میں رولے میں جب بیرنگ رولے خوش کرے جاتے ہیں وہ گرم ہو جاتے ہیں اور آئلی گرم ہوتا ہے پھر وہ لیڈر گرم ہو جاتے ہیں اس کی پولیاں اس کا سمجھو جو پولی کا سائز ہے وہ گرم ہوتا ہے لوز ہوتا ہے پھر ایک بار لوز ہو گیا تو پھر وہ لوز رکتا نہیں ہے اور جو ٹریکٹر دھوہاں دکھاتے ہیں وہ تھوڑا سا پی ٹی او کو اندر سے لوز کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ کالا دھوہ دکھاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں ورنہ بیٹھنا نہیں چاہیے جو بنے ہوئے ٹریکٹر صحیح سے ٹرالے پہ چلنے والے ہیں ان کی صحیح سے کیار ہوتی ہے انجن سارا کچھ ان کا صحیح ہوتا ہے پمپ وغیرہ آٹو میزر وہ ٹریکٹر جب چلتے ہیں نا ٹریشر پہ اس کا مظہور ہوتا ہے جو نئے ٹریکٹر آتے ہیں اس میں ہیڈ والے جو سپرنگ ہیں اس میں ایک پتلی سی واشل سمجھو دو واشلیں ایک چھوٹی ایک بڑی بہت پتلی جینوان اس کو بھی تھوڑا سا سمجھو کہ کسی جگہ پہ گرینڈ کریں پتلہ کریں وہ ہیڈ کے سپرنگ میں ڈال دیں نیچے وہ پھر ٹریکٹر کا آواز ساؤنڈ بند نہیں ہوتا ہے بیٹھتا نہیں ہے ٹریشر کو توڑ کے رکھ دیتا ہے روسی ٹریکٹر اس کا جو گچھ ہے اس میں ساری پاور ہے گراریوں میں پاور ہے واقعی اس کی ایچ پی کم ہے پچپن ہے ستونجہ ہے باسٹھ ہے ایچ پی میں کم ہے لیکن اس کا پاور جو ہے نا وہ گچھے میں بنائی گئی ہے اور اس کے وزن ویٹ ہے کرنگ کا وزن دیکھیں کنیکٹر آرڈ کا دیکھیں سب چیزوں کا وزن بہت زیادہ ہے وزن جھولہ زیادہ بنتا ہے جھولہ بننے کی وجہ سے یہ بہت بڑا کام کر سکتا ہے اس کا آئل وقت پہ چینج کیا کرو سارا کچھ وقت پہ جب کرو گے اس پہ کچھ خرچہ کرو گے تو یہ بڑا بھی نہیں ہوتا ہے اور کام غلط بھی نہیں ہوتا ہے اس کے لیدر میں نے آپ کو بتایا کہ آئل کم ہوتا ہے آئل گرم ہوتا ہے گرم آئل سے لیدر بھی گرم ہو جاتے ہیں اس کی پلیاں بیرنگ جل جاتے ہیں گرمی سے کیونکہ چالیس لیٹر آئل پورا نہیں ہے اگر پورا ہے تو وہ کالا ہے یا اس میں سیل ہے یا اس میں گریز ہے پتہ نہیں وہ چالیس سال سے پرانا آئل لوگ کیوں چلاتے ہیں چالیس لیٹر کو اتنا بڑا یار پیسہ نہیں لگ جاتا اگر تین لاکھ چار لاکھ کماتے ہو تو اس سے پچیس ہزار نکال کے ٹریکٹر پہ لگا دو گے تو ٹریکٹر کا بہت بڑا فیدہ ہو جائے گے اس کی زندگی بن جائے گی اور اس کی پوری پوری جب آگے سے پیچھے تک کیئر کریں تریشر پہ چلائیں تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس کا خرچہ بڑھ جاتا ہے تو صرف پی ٹی او کا خرچہ بڑھتا ہے اس کی گراریاں رولے اس کا سمجھو لیڈر کا خرچہ بڑھتا ہے ورنہ ڈیزل کا خرچہ جو بڑھتا ہے وہ بھی اس کے لیڈر پی ٹی او کے سمجھو کہ لوز ہونے کی وجہ سے جب لیڈر اس کے لوز ہوتے ہیں تو لوز ہونے کی وجہ سے وہ دھوہ بھی دیتا ہے ڈیزل بھی زیادہ کھاتا ہے لیڈر لوز نہ ہوں آئل ٹھیک ہو ایجیسٹ ٹھیک ہو پمپ آر ٹو میزر سارا کچھ کلیر ٹھیک ہو تو فی ایٹ میسی ان سب ٹریکٹروں سے پی ٹی او کا خرچہ روسی کا کام ہے پورے دعوے سے کہتا ہوں لیکن میں نے ایک دو ویڈیو میں کہا ہے کہ روسی ٹریکٹر کا خرچہ زیادہ ہے کس چیز کا ہے اسی چیز کا زیادہ ہے کہ آپ اس کا ایجیسٹ نہیں کریں گے وقت پہ آئل نہیں کریں گے پھر وہ سمجھو کہ پی ٹی او جس دن کھلواؤ گے تو اس دن اس کے رولے اس کے بیرنگ اس کی شافٹیں اس کے لیڈر چھوٹا چھوٹا کرواتے کرواتے کتنا کام ہو جائے گا چالیس ہزار کا لیکن جو فی ایٹ میسی کہے اس کی کیر نہ بھی کریں تو ان کا پی ٹی او کا سسٹم چلتا رہتا ہے اس کا پی ٹی او کا سسٹم بہت بڑا ہے اس کی کیر کرنا اس میں آئل ڈالنا اس کے رولے وغیرہ سارا کچھ وہ پھر سیٹ رہتا ہے ایجیسٹ بہت زیادہ ہیں اس کے آئل میں لیڈر ہیں آئل بھی چلتا ہے وہیں پہ لیڈر بھی چلتے ہیں تو آپ بتائیں کہ کلچ پلیٹ پہ اگر آئل ڈال دیں تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی وہ بہت کیٹگری کے ساتھ ہے اگر اس کے صحیح سے ایجیسٹ اس کی میسی فیڈ ان سے خرچہ بھی کم ہے ان سے اس کی مضبوطی بھی زیادہ ہے لیکن بہت ساری چیزیں بتا چکا ہوں جو آپ نے ریڈی رکھنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ ٹریکٹر کی حالت دیکھو گے چلا ہو گے لوگ دیکھیں گے پھر آپ کو پتہ جلے گا کہ یار واقعی کوئی چیز نکلی تو اس کے فلٹر میں آپ نے دیکھا ہے کتنا سامان نکلا کتنی کچھ چیز اس میں نکلی ہے یہ کاربن تھی یہ انجن کا آئل تھا اب کرینک کی کیا پوزیشن ہوگی کیم کی کیا پوزیشن ہوگی سب چیزوں میں آئل جاتا ہے تو ہر چیز ختم ہوگی دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ اتنا پوزیشن اس میں تھی دو نمبر آئل تھا فلٹر نہیں کیا چار سو گھنٹے تک لے گئے اون پر آئل ڈالتے رہے تو یہ پوزیشن بنتی ہے یار کیا کہ ائر کلینر میں اس سے بھی زیادہ سامان ہوگا ائر کلینر کو کھولنا تو وہ بھی اسی طرح سے بند ہوگا تو کیا چیز ہے اس میں یار جو زیادہ دیر تک چلے اور اچھی پرفارمس دے کیونکہ یہ پوزیشن آپ نے کر دی ویڈیو اچھی لگے لائک چینل پر نیو ہیں سبسکرائب اللہ حافظ